السلام علیکم سٹورینٹس میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں learn english with اسامہ طاہر کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں کیسا موسم چاہ رہا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں تو بہت گرمی ہے پنجاب کے علاقوں میں آپ کی انڈیا میں کیسا چاہ رہا ہے اچھا آج کا جو ہمارا وڈیو لیکچر ہے وہ ہیومن سپیچ کی کچھ پراپرٹیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ روبوٹک سپیچ سے کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اسی چیز کو لے کے ہم کچھ linguistic concepts کو بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے without further delay ہم اپنے وڈیو لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں co articulation effect co articulation effect کیا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے co سے مراد ہے کہ ایک ہی وقت میں articulation سے مراد ہے production اور effect یعنی ایک ہی وقت میں جب ہم produce کرتے ہیں کیا produce کرتے ہیں sounds تو اس سے کیا effect آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا topic ہے اور ان effects کے مختلف examples ہیں جسے assimilation اور illusion کہا جاتا ہے اچھا کچھ چیزیں سوچنے والی ہیں ہم انہیں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ human speech جو ہے وہ اگر ہم بالکل ہر لفظ کو علیدہ علیدہ ادا کریں continuously نہ بولیں تو وہ different ہوتا ہے دونوں جیسے اگر میں ایک لفظ بور رہا ہوں temperature یہ ایکشوال production ہے لیکن اگر میں continuous form میں کہہ رہا ہوں what's the temperature here in Faisal Rabar what's the temperature instead of saying temperature I am saying now temperature instead of saying temperature temperature کہنے کی بجائے میں temperature کہہ رہا ہوں یعنی کہ continuity آگئی ہے اور میں کچھ sounds drop کر رہا ہوں کبھی کبھی میں کچھ sounds ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہوں یعنی کہ مدغم کر رہا ہوں آپس میں sounds کو اسی جیس کو coarticulation کہتے ہیں اور یہی robotic speech اور human speech کا difference ہے یہ ہم آج discuss بھی کرنے لگیں coarticulation basically ہوتا کیا ہے کہ the process of making one sound almost at the same time as the next sound یعنی کہ مختلف sounds کو ایک ہی وقت میں ادا کرنا یا within no time بہت کم وقت میں ادا کرنا coarticulation effect کے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ست سے پہلے example ہے assimilation assimilation میں کیا ہوتا ہے کہ دو sounds یہ کٹھے آ رہے ہیں اور ایک sound کے اندر دوسرے sounds کی کچھ properties مرج ہو جاتی ہیں ایک sound دوسرے sound کی properties کو copy کر لیتا ہے اسے assimilation کہتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کچھ خصوصیت اگلے sound کی اندر جو خصوصیت موجود ہیں وہ پہلے sound کے اندر آ جاتی ہے جب ہم اس کو continuous form میں بولتے ہیں جیسے کہ اب میں کہوں i can go میں ایسے نہیں بولوں گا continuous speech میں بولوں گا i can go یعنی کہ یہاں پہ جو نیزل quality تھی go i can go میں نہ میں بھی وہ property کو لے ہوں گا i can go ٹھیک ہے اب pan ہے یہاں پہ آپ کے پاس wall sound ہے a لیکن آگے نیزل ہے na تو میں اس کو جلدی میں جب بولوں گا تو a کے اندر na کی qualities مرج ہو جائیں گی جیسے کہ pan جلدی سے میں بولوں گا pin اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اچھا examples کچھ مزید ہیں جو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی سن کے اب actual transcriptions ایک قولم میں پہلے words دیئے گئے ہیں ایک قولم میں دوسرے میں actual transcriptions ہیں اور پھر third قولم میں after assimilation وہ کس طرح سے pronounce ہوگا word وہ بتایا گیا جیسے کہ word ہے handbag actual transcription handbag لیکن ایسے کوئی بھی native speaker pronounce نہیں کرے گا وہ بولے گا because وہ اس کو continuous form میں جب بولے گا تو وہ handbag نہیں بولے گا the sound جو ہے بر کی properties لے کے ham bag کیونکہ یہ بولنا زیادہ economy of speech کی اکارڈنگ بہتر ہے بہتر طریقے ساتھ اسے بول سکتے ہیں جیسے وان ٹو کو فائیو پنس کو آپ فائیو پنس بولو گے that girl that girl the sound ختم ہو کے کا بن جائے گا اور کیا بن جائے گا کا گا ملتے جلتی property آگئی نا that girl میں زیادہ depth میں نہیں جا رہا sounds کی properties میں ان چیزوں کو کیونکہ آپ کو بہت زیادہ tricky ہو جائے گا صرف یہ بات ہے کہ اس سے ملتے جلتا sound آگے آ جائے گا تاکہ وہ جلدی سے sound جو ہے produce ہو سکے اور word آپس میں مل سکے production کے دوران اچھا next ہمارے پاس آجاتا ہے illusion assimilation تو یہ ہو گیا نا کہ ایک sound کے اندر دوسرے sound کی properties merge ہو گیا illusion کیا ہے کہ وہ sound مکمل طور پہ ہی erase ہو گیا omit ہو گیا ignore ہو گیا جیسے the process of not pronouncing a speech sound that might be present in the careful and deliberate pronunciation of word in isolation یعنی کہ ہم isolation میں الیدہ اگر وہ لفظ کو بولیں تو اس کے اندر وہ sound موجود تھا لیکن جب ہم نے speech کے اندر اسے use کیا تو ہم نے وہ ایک typical sound کو بالکل ہی erase کر دیا ٹھیک ہے اس کی کچھ examples ہیں جس سے آپ زیادہ بہتر طریقے سمجھ سکیں گے کہ ہم کچھ sound کو کیسے ignore کر سکتے ہیں aspects تا ساؤنڈ یہاں پہ totally ignore ہو گیا ہم یوں نہیں بہ رہے aspects ہم بہ رہے aspects یعنی کہ تا ہم نے totally اڑا دیا غائب کر دیا ignore کر دیا he must be ہم ایسے نہیں بولیں گے ہم بولیں گے he must be he must be یعنی کہ تا ignore ہو گیا we asked him اچھا اب یہاں پہ دو طرح کی illusion ہوئی ہیں him کا ہا بھی ختم ہو گیا اور یہ ڈا بھی ختم ہو گیا we asked him ڈا جو ہے وہ تا میں transform ہو گیا آپ کہہ لیں اور آگے ہاں بلکل ہی ڈاپ ہو گیا we asked him every ہم every نہیں بولتے every بولتے ہیں یعنی کہ ایک آپ کا جو واؤل ساؤنڈ ہے جو ہے every وہ بلکل ہی آپ نے ڈاپ کر دیا cabinet نہیں بولیں گے cabinet بولیں گے ٹھیک ہے you and me آپ یوں نہیں بولتے you and me ڈا بلکل ڈاپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاپ کر دیتے ہیں ڈاپ کر دیتے ہیں temperature asal word لیکن آپ پڑھتے ہیں temperature family actual pronunciation لیکن آپ اس کو الیجن کے بعد بولتے ہیں family vegetable vegetable fifth him him going to gonna it is its i have ڈاپ کر دیتے ہیں ڈاپ کر دیتے ہیں is not cop isn't بولتے ہیں اچھا اب کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ explain کرنے والی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم یہ دونوں effects use کرتے ہیں simulation or articulation کیوں کرتے ہیں کیونکہ students جب native speakers continuity کے اندر بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت important aspect economy of speech economy of speech سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی energies کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں کس طرح سے آپ economically اپنی speech کو بنا سکتے ہیں کہ آپ کو اٹکنا نہ پڑے اب یہ جتنے بھی ہم sound stop کر رہے ہیں نا یہ ہماری economy of speech یعنی کہ اٹکن اور اس چیز کو ختم کرتا ہے جیسے اگر میں کہوں comfortable مجھے economy of speech کے against جانا پڑا ہے مجھے اٹکنا بھی پڑا ہے اور مور میری انرجی بھی ویسٹ ہو رہی ہے laboratory temperature کہنے کی بجائے میں temperature یعنی کہ smoothness him him بولنے کے لئے مجھے بہت زیادہ economy of speech کے against بھی جانا پڑتا ہے اور مجھے اپنی energy بھی ویسٹ کرنی پڑے گی اسی طرح جہاں پہ بھی i can go مجھے بیچ میں ایک discontinuity لانا پڑے گی لیکن میں نہیں لانا چاہتا میں کہوں گا i can go تو یہ بنیادی purpose ہوتا ہے اور یہی جو دو فیچرز ہیں human speech اور robotic speech سے differentiate کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ups & downs ہیں جو کہ ہماری pitch کا فرق آتا ہے ہماری emotions کے through وہ بھی ایک robotic speech میں نہیں ہوتا لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں technological advancements آ رہی ہیں لیکن وہ ہمارا debate نہیں ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ٹیک ریویوز تو دے نہیں رہے تو یہ آج کا ہمارا وڈیو لیکٹر تھا اپنا خیار رکھیے گا take care اور کوئی بھی question ہو تو آپ مجھ سے ضرور comment section میں پوچھا کریں thank you